نمسکار صاحب مجھے بجاز ہاؤسنگ فائنلس کا 800 قونٹیٹی ہے 133 کے ریٹ پہ اور میں اس کو لانگ کر سکتا ہوں کیا مجھے لانگ کرنا چاہیے کی پروفٹ بک کرنا چاہیے نہیں ابھی پروفٹ تو ہے نہیں سر آپ کو شورٹ ٹرم کی تو خیر بات ہی بھول جاتے ہیں ابھی اور یہ آپ نے اچھا آپ نے سیکنڈری مارکت سے لیا ہوگا اور آپ نے یہ گرتے ہوئے کرم ہی لیا ہے مجھے معلوم ہے اب پرکاسر یہ وہی پرائس ہے جہاں پر یہ لسٹنگ کے بعد میرے خیال سے اس کا ہائی رہا تھا 192 کا لسٹنگ ہوئی تھی اس کی قریب قریب 141 پہ اس کے بعد بٹ لگ رہا ہے سر کہ کہیں نہ کہیں وہ جو آئی پیو کے بعد جو سیل آف تھا جب آپ کے لاک ان پیلٹ سکوائر آف ہوتے ہیں نکلتے ہیں اس کے بعد وہ آکے 128-130 پہ تھم گیا ہے تو کیا ایک ریزنبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمجھل کے کہ it's a better price to hold اس کو رکھ لیں یہاں پر اس price پہ دیکھیں ایسا یہ typically Tata Technology کا service تھا بیسے ہی بائیت ہے ہائیت تھا کافی حد تک ہو گیا اچھا stock اچھی pedigree لیکن بہت زیادہ کھلا اب وہاں پر profit booking آئی اب انہوں نے کھری دیا اس کے لیے اب ان کا سفف ایک ہی ہے دو نہیں اور وہ ہے hold for long term پیڈگری اچھی ہے ہاں اگر جو ریزن لو دیکھا ہمیں ایک سو اٹھ ہے تو وہ تک کہا ہندر ایک سیکھولوجیکل سپورٹ بیس بن جائے مجھے نہیں لگتا کہ کسی pedigree بہت اچھے تو وہاں پر چاہے تو ایڈ کر لیجے لیکن میرے خیال سے یہ stock میرے پاس ہوتا تو میں اس کا نظریہ long term کر لے اور نیچے آتا ہندر کے آس پاس شرط ایڈ کرتا میں ایک بار بھی نہیں کہتا کہ ہندر آئے گا لیکن 128 بریچ ہونے کے بعد ایک نیو لو بان سکتا ہے ہندر ایک سیکھولوجیکل سپورٹ بہنے گا وہ مجھے نہیں لگتا بریچ ہوا تو ایڈ کرنے کی جگہ ہوتی ہے موقع ملہ تو ایڈ کیجئے نہیں ملہ تو کنٹینیو بھولٹے گئے ملہ تو کنٹینیو بھولٹے گئے